السلام علیکم دوستو میرا نام ہے انیوزول ہیکر کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ آپ لوگ اپنی ویڈیو کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں سو یس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ ایسا نالج سکھانے والا ہوں جس کو سیکھ کے آپ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیلپ کے ساتھ اپنی ویڈیوز کو انٹریسٹنگ بنا سکتے ہیں اور ہاں میں آپ لوگوں کو پہلی بتا دوں کہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے آپ لوگوں کو پندرہ جی بی کا گرافکس کارڈ چاہیے مجھے پتا ہے میں نے آپ لوگوں کو سارا موڈ خراب کرتی لیکن ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ لوگوں نے انیوزول ہیکر کو سبسکرائب کیا میں آپ لوگوں کو ففٹین جی بی کا پندرہ جی بی کا گرافک کارڈ فری میں لے کے دوں گا اور ہاں آپ لوگ یہ سارا کا سارا پروسس اپنے خود کے فون کے اندر بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ٹوٹلی فری میں تو پھر ٹائم ویسٹ کی بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے سمارٹ فون کے یا اپنے پی سی کے براؤزر کے اندر گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل پر ڈائب کرنا ہے ڈسکوڈ ڈیفیزن ورزن 5.2 جو بھی لنکھ آئے گا سب سے اوپر والا آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا گوگل کا اکاونٹ سائنڈ ان ہونا چاہیے آپ لوگوں نے اوپر فائل کے اوپر کلک کر لینا ہے سیو او کوپی انڈ ڈرائیو دو تین سیکنڈ ویٹ کرنا ہے ایک نیا ٹیب اوپن ہو جائے گا اب آپ لوگوں کو اوپر نظر آ رہا ہوگا کوپی آف ڈسکو ڈیفیوزن کیونکہ یہ کوپی ہے جو کہ ہمارے گوگل ڈرائیو کے اندر سے آپ لوگوں نے پچھلے والا ٹیب کلوز کر لینا ہے اب اس والے جو کوپی آف ڈسکو ڈیفیوزن ہے اس کا آپ لوگوں نے نام چینج کر کے کوئی بھی آپ لوگ جو پریفرد نام اپنا پسند کریں گے فر ایکزامپل میں یو ایج ٹو اے آئی موڈل لکھ لوں گا رائٹ سائٹ پہ کنیکٹ کا بٹن لکھا رہا ہوگا آپ لوگوں نے اس کنیکٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر لینا اور تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جب آپ لوگ کنیکٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو 12 جی بی کی ریم نظر آ رہی ہے 15 جی بی کا جی پیو ہوگا ابھی 15 جی بی بعد میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا جب ہم لوگ اس پہ ورکنگ کریں گے اس پہ آپ لوگوں کے پاس کچھ میموری بھی آ رہی ہے آپ لوگوں نے اس فولڈر کے بٹن کے اوپر کلک کر دینے یہاں پہ سیمپل ڈیٹا لکھائے گا ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے جس کے اوپر ہم لوگ AI کا جو الگورید میں لگانا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے ایڈیٹنگ سوفٹر کے اندر آپ لوگ اپنے سمارٹ فون کے اندر کوئی بھی ایڈیٹنگ سوفٹر یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اپنے ایڈیٹنگ سوفٹر میں سے جو میری مین ویڈیو ہے اس میں سے صرف چار سیکنڈ کا پارٹ لگا ہے جس میں میں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی AI ویڈیو کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ صرف چار سیکنڈ کا پارٹ ہے آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ تین سے چار سیکنڈ سے زیادہ کی ویڈیو نہ ہو کیونکہ ورنہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس کو کریئٹ کرنے کے لیے تو یہ تین سے چار سیکنڈ انف رہتے ہیں آپ لوگوں کی ویڈیو کا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے تو میں اس ویڈیو کو چار سیکنڈ کی ویڈیو کو جو پارٹ ہے چھوٹا سا اس کو میں ایکسپورٹ کر دوں گا اور اس کو جو ایکسپورٹ کروں گا اس کی سیٹنگز ہوں گی 720p ریزولوشن کے اندر کروں گا میں 1080p پر کریں گے تو آپ لوگ سمجھیں کہ آپ لوگ برباد ہو جائیں گے بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو 720 کی ریزولوشن پر ایکسپورٹ کرنا ہمارے لیے بلکل پرفیکٹ سیٹنگز ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ویڈیو کا پارٹ آ چکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف چار سیکنڈ کا پارٹ میں نے صرف اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا اپنی مین ویڈیو میں سے جس کے اوپر ہم لوگ اب ورکنگ کریں گے اور میں اس ویڈیو کو اپنے فائل منجر پر کہیں پر سیف کر لوں گا واپس گوگل کروم پر جاؤں گا اب یہاں پر میں اپنی اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا جب میری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام 720 MP4 رکھا بہم نے ٹھیک ہے اب ہم لوگ انہیں کچھ سیٹنگز یہاں پہ سیٹ کرنی ہے جو کہ ہم لوگ اس کے بعد اپنے AI موڈل کو چلا دیں گے زیادہ مشکل نہیں ہے تھوڑا سا پیج کو سکرول ڈاؤن کروں گا میں یہاں پہ نمبر 2 کے آگے دیفیوزن اینڈ کلپ موڈل سیٹنگز کے نیچے آپ لوگ کو دیفیوزن موڈل نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ انہیں میک شور کرنا ہے یہ انکوڈ فائنٹی ان کے اوپر سیٹ ہونا چاہیے اب دوبارہ سے سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ نمبر 3 پہ بیسک سیٹنگز جو لکھا رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ انہیں سٹیپس کو چینج کر کے کر دینا ہے 333 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ویڈ ہائٹ لکھا رہا ہے یہ آپ لوگ کی ویڈیو کا ریزولیشن ہے جو میری ویڈیو کا ریزولیشن میں نے 720 رکھا ہے تو 1280 by 720 یہ 16 by 9 ریشو ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ میری ویڈیو اس ٹائم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں 1280 by 720 ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے کہیں انسٹاگرام پہ ریلز یا یوٹیوب پہ شورٹس اپلوڈ کرنے جو موبائل سٹریٹ کر کے آتے ہیں وہ آتے ہیں 9 by 16 ریشو اس میں آپ لوگوں نے بلکل الٹا کر دینا ہے اس میں کرنا ہے 720 by 1280 جب آپ لوگ یہ سیٹنگز کر دیں گے اس کے بعد clip guidance scales کو آپ لوگوں نے سیٹ کر دینا ہے 50,000 کے اوپر TV scale کو سیٹ کر دینا ہے 500 پہ range scale 195 پہ saturation scale ہوگا 10,000,000 اور cut and batches کو ہم لوگ رکھ دیں گے 1 کے اوپر init scale کو ہم لوگ سیٹ کر دیں گے 15,000 کے اوپر skip steps کو 300 کے اوپر سیٹ کر دیں گے تھوڑا سا scroll ڈاؤن کروں گا آپ لوگ نے make sure کرنا ہے animation mode جو ویڈیو input کے اوپر select ہونا چاہیے یہاں پہ ویڈیو init path لکھا رہا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کی ویڈیو کا جو path ہوگا جو ہم لوگوں نے upload کیا ہے جو آپ لوگوں کو 720 side میں نظر آ رہا ہے اس پہ right click کروں گا copy path کروں گا اور یہاں پہ جا کے میں اس کو paste کر دوں گا extract nth frame کو آپ لوگوں نے 2 کے اوپر ہی select رہنے دینا یہاں پہ ہمارا کام clear ہو گیا یا تھوڑا سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ frame scale ہے اس کو آپ لوگوں نے 5000 کیو پر select کر لینا ہے ہماری settings almost complete ہونے والی ہے تھوڑا سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں advanced settings کے نیچے آپ لوگوں کو ETA اور clamp max ملے گا ان دونوں کو آپ لوگوں نے set کر دینا ہے 0.3 کیو پر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں prompts یہاں پہ کچھ already by default set ہوئے ہوں گے لیکن میں ان کو چینج کر کے اپنی مرضی کے یہاں پہ کچھ پیسٹ کرتوں گا میں آپ لوگ ریکمنٹ کروں گا آپ لوگ بھی یہی کریں آپ لوگ یہاں سے screenshot لے لیں اور جب آپ لوگ اپنے prompts لکھ رہے ہوں گے screenshot کو دیکھ as it is میرے والے copy کر لیں اور that's it آپ لوگوں کو کام complete ہو چکے آپ لوگوں نے رن ٹائم کی اوپر click کر دینا اور run all کر دینا ایک ایک کر سارے modules چلیں گے اور درمیان میں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے جو google drive ہے اس کا access بھی مانگی کی ویب سیٹ آپ لوگوں نے اس کو allow کر دینا اور آہستہ آہستہ کر کے جب سارے modules چل جائیں گے جب diffuse کی اوپر آئے گا تو آپ لوگوں کو یہاں پہ ویڈیو کا preview یا پھر thumbnail بھی نظر آئے گا آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنے frames complete ہو چکے ہیں آپ لوگوں کی progress اس کہاں پہ چل رہی اور آپ لوگوں کی ویڈیو کس طرح کی دکھے گی اب most of the یوٹیوبرز یہی پہ ویڈیو کو close کر دیتے کہتے ہیں اب آپ کا کام ہو چکے لیکن جو چیز وہ نہیں بتاتے وہ میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا میں نے پورا انٹرنیٹ چھان مار لیا مجھے اس problem کو solution کہیں پہ ملائی نہیں کرتا ہوں تو اگر آپ لوگ کو یہ problem آجائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں پہلے کرتا تھا کہ میں tab کو بند کر دیتا دوبارہ سے start کرتا تھا اور دوبارہ zero سے start ہوتا تھا میرا سارا کا سارا کام میری ساری progress lose ہو جاتی تھی ختم ہو جاتا سارا مطلب delete ہو جاتا تھا تو آپ لوگ نے یا کرنا اگر آپ لوگ کو اس طرح کا problem آتا تو آپ لوگ نے یہاں پہ reconnect کے اوپر جانا change runtime type لکھا ہوگا اس کے اوپر آپ لوگ دوبارہ سے python 3 کے اوپر چلے گئے ٹھیک ہے نا دوبارہ سے ثور سا wait کریں کہ اوپر آپ لوگ کو connect ہو جائے گا تو آپ resume ہوگا اگر میں اس کو latest کروں گا تو میرا دوبارہ سے start ہو جائے گا میرا وہ resume ہو گئی نہیں تو مجھے اتنا زیادہ wait جو مجھے یہاں پہ save رہے گا جب آپ لوگ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گ گ پہ ویڈیو بھی بنی آجے گی آپ لوگ یہ سے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے کسی بھی ایڈیٹنگ سوفٹر کے تھر آپ لوگ اپنی ویڈیو کے اندر اس کو blend کر کے جیسے میں ویڈیو کریٹ کی آپ لوگ اپنے کرییٹیو چیزیں کر کے اس کو آفٹر ایفیکٹ کے اندر ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ پرمیئر پرو کے اندر اپنے فون کے اندر اڈوبی ایکس پرس کے اندر جس طرح مرضی آپ لوگ آپ کی ویڈیو ہے آپ لوگ بلکل اللہ حافظ